ان سپنوں کی کوئی اہمیت نہیں جس میں کوئی جان نہیں اس محنت کا کوئی فائدہ نہیں جس میں جیت کا ارمان نہیں ان بڑھتے ہوئے قدموں کی کیا ضرورت جہاں ان کے پیچھے تنہیں چھوڑا کوئی نشان نہیں اگر کہیں پہنچنا ہے تو کہیں سے نکلنا بہت ضروری ہے اگر آپ اس جگہ سے نکلیں گے ہی نہیں تو آپ نئی جگہ کبھی پہنچ ہی نہیں پائیں گے کمفرٹ زون یہ زون بہت خدرناک کیونکہ کوئی بھی اس زون کو چھوڑنا نہیں چاہتا تو بات آجے کیسے انسان کی ایسے ایک رنر کی جس نے اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کر اس مقام پر پہنچا ہے جہاں پر ہر ایک رنر کیا اچھا رہتی کہ کاش میں بھی اس مقام پر پہنچوں وائی ڈی وین نککھ جن کا جنب 15 جولائی 1992 کو ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا اور یہاں 200 میٹر اور 400 میٹر کی دوڑ میں حصہ لیتے ہیں وے ورطمان ویشف اور اولمپک ریکارڈ دھارک ہیں جسے انہوں نے اولمپک فائنلز میں توڑا تھا ان کے پاس 300 میٹر میں ویشف کا سرسریسٹ سمی بھی ہے وائی ڈی وین سال 2016 میں اتیحاف میں پہلے تاوق بن گئے جنہوں نے 100 میٹر 10 سیکنڈ سے بھی کم سمی میں 200 میٹر 20 سیکنڈ سے بھی کم سمی میں اور 400 میٹر 44 سیکنڈ سے بھی کم سمی میں پورا کیا ہے سمیہ سے پہلے جنم لینے والے بچے کے لیے وائی ڈے نے کئی بادہوں کو پار کیا ہے کئی سندھیاوں کو پراجت کیا ہے اور جیون میں مہانتم حاصل کرنے کے لیے کئی اشنگوں کو بھی ہرائیا ہے کیونکہ وہ کہاوت ہے نا winners never quit and quitters never win جو ہار مانتے ہیں وہ کبھی نہیں جیتتے اور جو جیتتے ہیں نا وہ کبھی ہار نہیں مانتے اور ویسا ہی اس بندے کے ساتھ بھی تھا کتنی دکتیں کتنی مصیبتیں اور کتنی انجریز بس اس بندے نے کبھی ہار نہیں مانے کیونکہ وہ جانتے تھے اگر میں آج اپنی ہار سے ہار مان جاؤں گا تو میں دوبارہ اپنے آپ سے کبھی نظریں ملا نہیں پاؤں گا ہارنا ایک سبق ہے جو ہمارے خون میں اوبال لے کے آتی ہے وہ کہتے ہیں میں ویکتیقت روپ سے ہمیشہ خود کو بہتر بنانے ایک ایتھلیٹ کے روپ میں صدھار کرنے کے لیے شاریلیک روپ سے سمیں کا پیچھا کرتا ہوں انت میں سمیں کا مطلب میرے لیے پرگتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ میری کوئی سیما ہے جب تک میرا شریر میرا سواستے اچھا ہے میں پریلیت رہتا ہوں اور میں تیجی سے آگے بڑھتا رہوں گا ہر ایک انسان کو اپنی کمیوں اور اپنی کھامیوں کا پتہ ہوتا ہے اگر آپ کے کام سے دنیا سنتوست ہے مگر آپ سنتوست ہیں تو آپ اندر سے بھڑے رہتے ہیں مگر آپ اندر سے سنتوست ہیں اور دنیا سنتوست ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا اور ایسا ہی ان کے ساتھ بھی ہے یہاں کہتے ہیں میں نے خود پر بہت ضباب ڈالا ہے میں اپنا سب سے بڑا علوچک ہوں اور تب تک نہیں رکھوں گا جب تک میرے منگ میں موضوع جتنے بھی لکشیں ان کو میں سنتوست نہیں کر دیتا میرے شفد میری کمزوری ہیں لیکن میرے کارے میری طاقت ہے اور میں اپنی طاقت پر دھیان کرندیت کرتا ہوں محنت کرتا ہوں اور صبح سے شام تک لگا رہتا ہوں اس لکشوں کو پانے کے لیے جو میں نے اپنے دل میں بسا کر رکھا ہوا ہے ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں ہمارے دل میں کوئی نہ کوئی پچھتا ہوا کوئی نہ کوئی ڈر لگا رہتا ہے لیکن اسے شانت کرنے کا ایک ماتر طریقہ ہے اس کے خلاف لڑنا جب تک کی وہ سندے بھائے پچھتا ہوا آپ کے مند سے دور نہ ہو جائے اور وہ تب ہی ممکن ہے اگر آپ نے کڑی محنت کری ہے اور اپنے کام میں آپ بلکل نپون ہیں کسی بھی دور کو جیتنے محنت کرتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرا شریر پردرشن کرنے کے لئے سکشم ہوگا اگر میں مانسک روپ سے مضبوط ہوں تو میں اپنے آپ کو بہت آرام اور شانت رکھ سکوں گا اگر میرا ادھاتمک ستر لکل صحیح ہے تو میں اپنے بھگوان اور ان کے بنائی بھی یوزنوں پر بھروسہ کر سکوں گا دوڑ کے طوران یہی تین چیزیں ہیں جو آپ کا دوڑنا اور آسان بنا دیتی ہیں سال 2016 سمر اولمپکس with a timing of 43.03 seconds 400 میٹر کی دوڑ ایک ورل ریکارڈ اولمپک چیمپیان وائی دیو وائن نیکر وہ کہتے ہیں میں گھبرائی ہوئا تھا مجھے چوٹ لگی ہوئی تھی ہیٹ اور سمی فینل دونوں میں اس سے میں بہت پریشان تھا درد جلن کے قرن میرے آنکھوں سے بھی آنسو بھار نکل گئے تھے مگر میں جانتا تھا کہ چیمپیان بننا اتنا احسان نہیں ہے میں نے گھری سانس لی اور پرستیتیوں کو سویکار کیا اور میں اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا میں وہاں گیا اور میں نے اپنا سروسٹریس دیا اور انتطاہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے میں نے اس دن چیزیں میرے حساب سے چل رہی تھی بھگوان ہر ایک انسان کو ایک موقع جرور دیتا ہے مگر وہ نربھر کرتا ہے کہ سامنے والا اس موقع کو کس طرح کیپچر کرتا ہے کس طرح اس کے لیے دوڑتا ہے پریشان ہوتا ہے مہنت کرتا ہے اور جو سچ میں مہنت کرتے ہیں جو اپنے لکشے کے بعدی ڈیڈیکیٹ رہتے ہیں انتطاہ ان کو سفلتاں مل ہی جاتی ہے سوچ رہیں سورکشت رہیں اچھا کام کرتے رہیں دھنیا واد